موسیقی اللہم رزقنا حجبیتک الحرام وزیارت قبر الحسین علیہ السلام وزیارت قبر الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد عظیم عبادت دی قبولیت وسط بہواز بلند صلوات یوسف زہرہ حجتِ خدا نموسِ دہر حضرتِ ثانی اشر مجیے بشریت وارثِ خونِ حسین وارثِ کربلا دے زہور دی تاجین وستے بھی بلندتر صلوات اپنے گناہ دی بخشش جملہ مومن مرہومین دی بلندی درجات اور مخصوصا اس مجلس سے پاک دے بانیان دے جملہ مرہومین موامنین دے مرہومین منتظمین محتممین دے مرہومین دے درجاتی بلندی وسط بھی صلوات نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برعظمتِ جنابِ سیدہ باوز بلند صلوات ماشاءاللہ اللہ لا 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 قوة الا باللہ والعلي العظیم اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام الحمدللہ وکفا والسلام على عبادِ اللَّذِينَ اصطفاء خوصوصاً على رسولِ الكریمِ عَبِ الْقَاسِبِ مُحَمَّد سُمَّ صَلَاطُ وَسَلَامُ وَلَا وَسِيَهِ وَوَذِيرِهِ وَخَلِفَتِهِ بَنَا عُسَرِ النَّبُوتِهِ علی ابن عبی طالب عمیر اللہ مؤمنین وَالْرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَحْبَابِهِمْ وَأَسْحَابِهِمْ وَشِيَاتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَئِنْ اَمَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَهِمْ وَسَلَّامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِذَا عَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا خَيْرًا قَضَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَلْ لَوْ حُسَيْنَ صَلْوَانِ دعا ہے خدا وزمتعال مالکِ لَمْ يَزْلُ لَا يَزَالِ وَتُصَدُّوكِ حَزْرَتِ اِمَامِ حُسَيْنَ علیہ السَّلَةُ وَسَلَامُ تُصْتَمَامُ صَحِبَانِ ایمَانِ مَوَالِيَانِ حَدْرِ قَرَارِ عَزَادَرَانِ سِيْدُ الشُّهَادَ جِتنی محبت نال فرشِ ازادی زینت بڑھیں وہ مالک تشریف آوری قبول فرمائے قانیانِ مجلس دائه تمام مالک قبول فرمائے تمام اہلِ علم علماء دے خطابات اور میں حقیر دی ازارشات نبی مالک شرفِ قبولیت نصیب فرمائے جتنے نام اتھا درجن کریم اللہ انہا تمام مرحومین دی بخشش و مقفرت فرمائے جنہا صاحبان دا کوئی فاتح پڑھن والا نہیں مالک انا تمام مومنین دے درجات بلند فرمائے شہدائے ملت دے درجات مالک مزید بلند فرمائے بیمار مومنین مالک لباسِ صحت اطاف فرمائے سالحک عزیز عصرف خان بیمارین مالک شفاعِ قولی اطاف فرمائے کریم اللہ حاضرین مومنین اجڑے صاحبان بے اولاد ان صاحبِ اولاد فرمائے زرم دا دور ہے مالک یوسفِ زہرادِ زہورِ تاجیر فرمائے انہا تمام دعاں دی قبولیت وستِ بلند تر صلوات میرے واجب الہترام انتہائی مختصر وقت اچھ میں جناب دے خدمت اچھ پیغمبرِ گرامی اسلام دا ایک فرمانِ زی شان تلاوت کیتے تُساں سنتے سواب لیئے تے میں تلاوت کرنا سواب حاصل کیتے زہرادِ بابا اتنا سجا نبی ہے جو اپنے پیغمبر دی صداقت دی پہلی گواہی اللہ قرآن نے دی ماشاءاللہ وقت ظاہرِ سیبان میرے بات بھی ہیں بہت مختصر ہیں اپنی کتابیں دیتی اور فرمایا وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوْحَا دُنیا والو یاد رکھو یہ میرا وہ مصطفیٰہ ہے جب تک میری وہی نہ آجائے اپنی زمان کو حرکت بھی نہیں دیتا با الفاظِ دیگر یہ میرا وہ مصطفیٰہ ہے یہ وہی کہتا ہے جو میری وہی کہتی ہے حق بندہاں پیغمبر نویندہ الائیہن اللہ نے اپنے پیغمبر دی صداقت دی گواہی دیتی لیکن لطفہِ اَلْفَضْلُ مَا شَهْدَتْ بِهِ الْآدَا تحریف او ہون دی ہے جو اپنے نہیں بلکہ غیر کریں ابتدا ہے آجاتہیں پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا جو حاجی صاحبان تشریف فرماؤ سرزمین مکہ تے کوہِ ابو قبیش تے کھڑے ہو کے پیغمبر فرمایا سامنے مشرقین کفار فرمایا میں تو درمیان چہلیس سال گزارے میں پہاڑ تکھلا میں تو بلندہ بلندہ اگر میں آج کوئی توڑے نل گل کرا کیا میری تصدیق کرن کان تیار ہو انہا کہے جی بالکل تیار ہے فرمایا اگر میں آنکھا جو پہاڑ تے پیچھلے پاس ایک لش کرے جیڑا عظمت پیغمبر تے تھوڑا بہت بول سکے میں اپنی روایت مزیمداری نال پہنچاون واسطے سارا لے رہے ہیں پہاڑ تے پیچھلے پاس ایک لش کرے جیڑا توانے ہوتے حملہ آور ہونا چاند ہے تسلیم کر لیسو انہا کہا جی بالکل انہوں لوگ آنکھے آن جیڑے نہ نبی مندن نہ رسول مندن اے مندن جو چالیس سالہ زدگی ہے اس زبان جو قدی جھوٹ نہیں نکلیا من لیسے سئی فرمایا اگر میں جیتے کھلا تمام ہو گئی بات ایتے تساہ آ جاؤ تے وطوے کھو لشکر نظر تُساہ تا پہاڑی علاقے دے بندے ہو جی جو پہاڑ دے ایک پاسے دیڑا کھڑا ہے سہی او دوے پاسے لے دو نظر رہے نہیں ہوتا جی پیغمبر اسلام پہاڑ تے بھی کھلے ہن کوہ ابو قبیش تے تے اچے بھی ہن اور اگر میں پیور سرے کی دا لفظ چارت کراؤں زہراد بابا پہاڑ تے نوی کھلوتے ہوں تو نبی الرحمہ دے موجزات دے بھی چولما نے درج کی تے جو جیڑا دراز قد پیغمبر دے سامنے آوے آ کوئی بندہ دراز قد بندہ آوے آ زہراد بابا دے قد وطوی بلند نظر آدھا اللہ اکبر پیغمبر اسلام پہاڑ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ولی سلامت رو پیغمبر دے قد وطوی بلند فرمایا اگر تُو ساہیتھے آجاؤ جیتھے میں تے وطوے کھو تے لشکر بھی نہ ہوئے اُمہ ویکس ہیں جو پہاڑا لے کتنا بول سکتے سبحان اللہ شہد بات سہبان اس سمائن دے پہن جو توہیتی صاحب ساڑھے کل کا اوٹے جو پہلی دفعہ ہیں شہد مئیلہ سی پہلی پڑھ دے پہن میں توہ جے چکوال جوہ سہدن شاہ خود نصیر حیدر صاحب ورہ دے گرام وگوال بشارت سارے محرم پڑھن جی اس سمائن دے پہنی چی اس واسے میں گزارس کر رہا ہوں جوہ نہ ہوئے تو وط کیا کرے اس ہو انہاں سارے متفقوں کے آکھے آ کہ مولا باوے لشکر نبی ہوئے ازائی اکسین ساڑی اکھی دوکھا پہ یا دیندین مصطفیٰ سجھا ہے اللہ اکبر اسے پیغمبر اسلام دی ایک میں حدیث جناب دی خدمت تلاوت کی تھی اور اس حدیث نے ترجمہ کرن تو پہلے ارز کرن جو دھیر سارے بندے دے رہے ہیں تے بھائے کے بیٹھ کے انتبائے تھے گلہ کریں دیں جو میاں فلان بندے تھے اللہ بڑا راضی ہے دلیلیں مختلف ہوں دیں جو کیوں راضی تھے ہیں اس نے دو بال یا اوٹ آف کنٹری ان یورپین کنٹری چین یا مثلا چکوالہ لے پہاڑہ لے اومن تو میاں ماشاءاللہ جو فیملی تھے چار تو پنچ بندے سے آرمی ہے چین خوش ہوں دیں آرلے بندے تھے ماشاءاللہ آرمی بڑی کثیر تعداد اللہ جی فلان تے راضی ہے جی اتنا بینک بینے سے اللہ راضی ہے اتنی کوٹھی ہیں اللہ راضی ہے اتنا مال و دولت اللہ راضی ہے کہ اوٹ آلے ہوں اگر جاگتے بیٹھے ہوں دے میری انگلت سمجھ دے بیٹھے ہوں آؤ لوگوں نے انگلت نہ آؤ جو اللہ راضی کہتے ہیں زہرات بابا دی خدمت جو ان کے پوچھنے ہیں مولا تو ساتھ سو جو اللہ دی رضادہ میار کیا ہے میار تو وہ اسی نا جو پیغمبر فرما رہے ہیں جو مولا اللہ دی رضادہ میار کیا ہے اور پھر جستے اللہ راضی ہوئے اس دی رضاد اظہار دا طریقہ کیا ہے تو پیغمبر فرما رہے ہیں اذا عراد اللہ عبدان خیرہ قضف فی قلبہی حب الحسین جب اللہ کسی پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ اکبر جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے الحمدللہ جنہاں دیران دلان دے وچ سید و شہدہ دی محبت و مودد دا نور روشن ہے یہ اس بات دی دلیل ہے جو اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے اور پھر اسے اسے ترد ایک حدیث پیغمبر اسلام نے رشاد فرمائی فرمایا اِذَا اِرَادَ اللَّهُ عَبْدًا خَيْرًا فَقَّهُ فِي الدِّينَ جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے دین دا فہم دین دی سوج بوج حلال اور حرام کی کرنا ہے تھے کی نہیں کرنا میرے واسطے اچھا کیا ہے تھے میرے واسطے اچھا کیڑا نہیں ہے برا کیا ہے یعنی فہم دین اللہ دی رضا دی علامت ہے دو باتوں اللہ دی رضا دی علامت محبت حسین اللہ دی رضا دی علامت دین دی سوج بوج اور اگر انہ دو جملہ نو ملا کے اکھائیں تو یقینہ نہیں بڑھ سن جو دین حسین تو جدا نہیں حسین دین تو جدا نہیں ایسا تو نہیں آنکھ رہے ایسا تو غیر بھی آنکھ جو دین حسین دین حسین دین در حقیقت ہے بھی حسین ابن علی اور اس نے بہترین دلیل مسجد نبوی پیغمبر اگرام اسلام دے زانو ایک زانو تے جناب مظلوم کربلا چھوٹا سن ہے امام حسین بیٹھن حق زانو تے سکا بیٹا ہے جناب ابراہیم بیٹھن پیغمبر دے بیٹھن آگیا جبریل سلام ارز کرن تو بعد مالک پیاد اینہ دو آن دے بیچوں حق اپنے کول رکھ حق میں واپس لگنا چانا یا حسین قربان کر یا ابراہیم لفظ اندہ ذمہ دار پیغمبر نے حقبہ سے اپنے بیٹے حسین تے نظر پائی پھر دوسری نظر اپنے بیٹے ابراہیم تے پھر حسین تے پھر ابراہیم تے فرمائے جبریل جا میرے مالک نواغ میں ابراہیم قربان کرنا ہوں حسین بچین سین حسین زہراد پتر نواسہ ہے ابراہیم سکا بیٹے فرمایا ہاں جبریل اس واسطے جو ابراہیم بیٹا ہے حسین دین ہے حسین کیا ہے دین ہے یہ تو پیغمبر اسلام نے روز اول تو دس دیتا اگر آجاوے نا قربان نی دا وقت ہیک پاسی ہوئے اولاد ہیک پاسی ہوئے بیٹا ہیک پاسی ہوئے مال و دولت ہیک پاسی ہوئے تیری عزت جڑیا لوگاں مالی قربان کر دے اولادی قربان کر دے عزتی قربان کر دے دین قربان نپیہ کر دے دین اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنا قیمتی سرمایہ ہے جو اس دین تے حسین دا اکبر یا پتر قربان ہوئے دین قربان نہ کریں اللہ اکبر بڑا خرچ ہوئے اس دین اور یاد رکھو میں انشاءاللہ آپ نے وقت دے اندر دیر مسائے پڑھ سا لیکن پیغام پہنچاؤنا چاہنا یہ فرش مظلوم قربلا مظلوم قربلا دیئے مجلس اعضاء یہ کوئی معمولی معمولی پلیٹ فارم ہے کوئی معمولی عبادت ہے خدا شاہد ہے ذمہ داری دی بات کر رہے ہوں اوہ کسے تو نہیں ڈردہ اگر ڈردہ ہے تو میری اس قوم تو ڈردہ ہے جیڑی خواہ تبہ کہ حسین دماتم کر دی ہے اس فرش آدھائی طاقت ہے اس فرش آدھائی وچھ ایسا اللہ نے طاقت اور پاور رکھی ہے اور اسے واسطے کوئی سمجھے نہ سمجھے تو ضرور سمجھ علماء نے بھی اسطاقت رو بیان فرمائے ایمہ نے بھی اسطاقت رو بیان فرمائے اور ایت اللہ تقی بہجد دو عظیم جملہ وہ فرمائے دے ہن جب کہی مجلس حسین پہ جاؤ اور تم سے کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ کہ کہوٹ میں مجلس ہے جامرہ میں مجلس ہے کلر کھار میں مجلس ہے پدھراد میں مجلس ہے مجلس پہ جا رہا ہوں فرماؤ کہ میں کربلا جا رہا مجلس حسین کیا ہے مثل میدان کربلا ہے اور مجلس امام حسین تو تن او در مل سی دیرہ حسین دی کربلا تو درس مل سی اور یقینا مجلس کامیاب مجلس اللہ نو بھی پسند ہے رسول اللہ نو بھی پسند ہے حسین ابن علی نو بھی پسند ہے مجلس جس دا مجلس دا مقصد مقصد حسین دی کربلا دا مقصد اللہ اکبر تو اڈر میرا نام مجلس امام حسین اور میں ذمہ دار نال خصیص حسین شیخ جعفر ششتری علی رحمہ دی کتاب جی انہیں امام حسین دے خواست فقط لکھی ہے اس خصیص حسین دے اندر ازاداران مومنین انہیں مظلوم قربلا دیا خصوصیات بھی بیان فرمائی خود امام حسین دیا اور امام حسین دے فرش ازاد بھی خصوصیات بیان فرمائی کہ امام حسین دے اس فرش ازاد خصوصیات کیا ہن اور انہ چودہ نام تاریر فرمائی کتنے نام سیں چودہ نام کس دے اے فرش حسین دے جی ازاد خانے تُسا بیٹھے ہو مظلوم دا ذکر سن رہے ہو آغا جعفر ششتری علی رام نے کتنے نام تاریر فرمائی چودہ نام خصوصیات حسین یہ ذمہ داری نا روی ترز کر اور آغا نے لکھ یا انہو مسل اللہ اللہ اکبر مجلس حسین کوئی عام جگہ نہیں ہے فرمایا مجلس حسین اللہ کا مسلح ہے اللہ کا مسلح کیا مانا مجلس حسین اللہ کا مسلح ہے کیا بھئی کیا امام بارغاد اللہ سلوات با آواز بلند پڑھ لو کی بردی تشریف مجلس امام حسین اللہ کا مسلح کیا مانا جو اللہ دے ساتھ آکھ اس مجلس امام حسین کوئی نماز پڑھ دی اللہ کوئی جسم رکھ دائے اللہ کوئی نہ تو پھر مسلح اللہ کیا ہے جتے اللہ دے بندے نماز پڑھ اس نماز دن مسلح عباد الرحمن مسلح تہران مسلح نجاب مسلح قم مسلح لاہور مسلح کراچی جتے اللہ دے بندے نماز ادا کریں اوہ دے مسلح عباد الرحمن لیکن مجلس امام حسین مسلح اللہ ہے کیا بانا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صل علیہ وسلم تسلیما یعنی جو شخص بھی مجلس امام حسین میں آتا ہے جب تک وہ فرش عذا پہ بیٹھا رہتا ہے اس شخص پہ مسلسل اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا اللہ بالفاظ دیگر مجلس امام حسین نزول الہی عاد رحمت مرکز ہے مجلس حسین فرش ازادی بڑی قیمت ہے فرش ازادہ بڑا مقام ہے پہلا نام فرمایا انہو مسل اللہ آگا تشریف لا جائے اس واسطے میں کیونکہ مسائب بھی اپنی صدق پڑھ نا ہے پھر فرمایا دوسرا نام انہو مشہد الملائکة المقربین اور نہیں زیادہ پڑھ سکتا بس یہ آخری جملہ فرما مجلس مجلس امام حسین زیارت نصیب ہوں کر رہے ہیں تو سکر لیو اس مجلس ملائکہ بھی ہیں جس ملائکہ نہیں اس مجلس جن بھی ہیں مومن اگر بھولو انہو چوپ کر گئے جن نہ آگئے جن ناس یہاں مومن چوپ نہیں کر مہین اس مجلس امام حسین جن بھی ہیں ہم نے جن انسان کو خلق نہیں کیا مگر کس کے لئے اپنی عبادت کے لئے مجلس امام حسین عبادت ہے یا نہیں اچھا مجلس امام حسین ایک چھوٹا سوال بڑا سان جا ذکر امام حسین امام حسین دی بادت ہے یا اللہ دی بادت ہے اس وستشیوں سرفخر نال بلند کر کر اللہ توانو حادی بھی ایسے عطا فرمائن تو سا انہ ذکر کر دیو عبادت رحمان دی شما روح اللہ ملائکہ بھی شریک جن بھی شریک اور اس واسطے بندے ڈردن نہ سیں بندے ڈردن نہ پرشان ہوئے کرو یہ جن بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں بلکہ سارے مقربین الہی جبریل ہے مکائیل ہے مقربین اور تیرے حساب و کتاب تھے موقع تھے ایک اور بھی ہے ازرائیل انہا سارے اکول آمن میں تو کم آسان کرنا چاہنا اس واسطے بھجدہ بندے رلے باوے کسی کلاس بھمے پریمری سکول چوہوے بھمے ہائی چوہوے بھمے کالج چوہوے جدہ کلاس فیل ہو دی دوست نہیں ہو دی 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 جا کے لے دی اس واسطے بھئی تے اسرائیل بھی آن دائے جلے روح قبض کرن واسطے آوے نا اگھا ایمہ اربانی کرو مجلس امام حسین دے صدقے تو میں کلاس فیل ہو اللہ اکبر ملیک الہیہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے مجلس حسین اللہ اکبر ملیک آن دی اور ذمہ دار انعال ذمہ دار شخصیت دی بلقل خدمت موجود گز میں لفظ ذمہ دار آرز کرن لگا یہ روایت سنن سنن سن ملیک آن دن آن آرش الہیہ لے پاس کچھ ملیک روک لیں آخری جملہ دی روک جاؤ خیر تہے کیوں روک دے روک دے اس واسطے ہیں جو تو آرے کولون ای ہو جائی خوش بو آن دی پہ یہ جیلی اس تو پہلے کدی نہیں آئی آن دے تاس آگے بھی یہاں سے آگے آگے آئے لیکن ایسی خوش بو میربانی کرو بندہ اچھا پرفیوم کو لاوے چا دوست پوش دے جار کی تھو لے خوش بو آن دن یہ ہور تو کدی نہیں سے گئے اج کہوٹ تے اندر ایک سلانہ مجلس آؤ علماء خطاب کرن والے آن 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 مجلس ختم ہو کوئی علماء چلے گئے فرش آز کلوز کر دیتا گیا مجلس ختم ہوئی ہے او جگہ موجود ہے جتے حسین دی ازادار بیٹھے رہے اللہ ہو جتے حسین دی ازادار بیٹھے رہے آن دیں اپنے پر مس کر دیں اور پر مس کر تو بعد پھر پرواز کر دیں اور ایک جملہ اکھ نہ چاہ آزاد آرہ علماء دوست مجمع بیٹھے ہو اور ممکن لائف میلس چل رہی ہوئے تو سہبان سن رہے انہ وست بیرز کرنا چاہنا او ملائق مقربین الہی جتے تھوڑ جائے وقت وست آند تے ذکر حسین دی خوشبو لائک وین دن جتے ازادار مادیاں جھولیاں تو لائک سا آخر سا نکلن تک حسین دی مجلس سنے کیا انہ دے کردار چو حسین دی خوشبو ناوے اللہ اکبر تو کردار چو حسین دی خوشبو آوے کربلا دی خوشبو آوے پھر ایسے ذکر تے حسین بھی راضی ہے حسین دا بابا بھی راضی ہے حسین دا نانا بھی راضی ہے اپنے قدر سمجھ بڑے عظمت والے لوگ بڑے عظیم لوگ شیخ الجام علام اخت ربا صاحب قبل اوہ فرمائن دے این اللہ اکبر جتنا بیوائزین خطباء علماء تے انہو دس ان تیرا مقام تیری عظمت اوہ تیک جملہ فرمائن دے این جو پریکٹیکل تے انہو پتا اس ٹیم لکسی جتا میدان معاشر اس اللہ اکبر اس تو پہلے بھی ایک جملہ فرمائن دے ازادار ماتمی پرسادار جتا مجلس ختم ہوئے مرد حضرات عدب سر جھکا کے ازا خان دی درواز تبا ارون اس واسطے جو مرد شکری ادا کرن واسطے دو شخصیات دی ایک حسین دا نانا ایک حسین دا بابا واسطے فرمائن دیان مستورات واسطے جدا تو سب ازا خان تو بہر نکلو شری واجب ہجاب کر کے نکلو جو تو دے شکری واسطے دو مستور کھلو دی دی ایک حسین دی ما ایک حسین دی بھائی وال بھین ممکنے میں جملہ نہ سمجھا سگئے ہوا ہیک او مستور جندہ پاسا زخمی ہیک او بی بی جندہ کند زخمی اللہ اکبر بلکل سجندہ پہ بڑا اختصار نال اقتصادی جی جملہ مسائف دور میں اپنے کبلہ نو ٹائم دے و عملی پتہ لگ سی بڑی لمبی اور مفصل رویت ہے میدان معاشر دے اندر جدہ نورانی ممبر لگے ہوئے حسین سید المرسلین بھی ممبر تھے حسین سید الوسیجین بھی ممبر تھے حسین اور حکم حسین اپنی امت نو خطاب کر حسین اپنے ازاداران ایک خطابات جاری حسین حتی ناد مناد ین حکم مناد ند دے سی آلم آشر وز زعب سار ون نق سور سک بن کل میں دو وین کرنے او ایل ماشر اپنی اگرد نہ جھکا لو اپنی اکھ بند کر لو یہاں تک کہ بنت پیغمبر دا گزر ہو جائے جدہ مناد ند دے سی نا تو پیغمبر اسلام پچھ سن کریم اللہ اللہ اکبر یعنی شریعت میں پہنچائی نا اس شریعت دیویج بیوت دید کوئی پردہ نہیں ہے کیا یہ اکھا بند کرن والا حکم مصطفیٰ واسطے بھی آوازہ سی میرا حبیب پردہ کوئی نہیں لاؤز میں آکھ چھوڑے میرا حبیب پردہ کوئی نہیں لیکن آج زہرات جس رنگ پیان دی ہے نا برداست نہ کرے سیں مختلف روایات بزرگان پردیں خالی ہتھ نہ سی اوہ ہتھ جڑا پنجتر دیں بدول پا سے دنائی چاہیا دروازہ جنت بنت پیغمبر روح جائے گی آواز پروردگارہ سی میری کنیز زہرہ جنت تیرے پترہ دی جاگی رہی تی سردار جنت قدم کیوں نے پرکھ دے کریم اللہ کیوں رکھا اے تیرا مقام ازادار دی اسمت کیوں رکھا کریم اللہ میرے حسین دے روح نہ لی تا اوہ کھلے زہران تیرا اتنا خیال ہو سی میرے ازادار بیٹے حسین دے ازادار تا اوہ سامنے کھلے نہ جائے گی بنت پیغمبر قبل سے جملہ فرمی دی ازادار تیرے دل چھ زہران اجڑ درد اپنا کردار اتنا بلند کر اپنی سیرت اتنی بلند کر جو تیری شفاعت دی خاطر زیادہ دی روسین دی مانو نہ رکن پوے جو بابے دے ترونجن دے بابے دے ممبر دے سامنے بوں دیر کھلوتی رئیے سبحان اللہ بلکل بلکل مختصر کر دیتا ہے نبی اندر سردار جو دنیا تیرے آکے مرد علی نو پرس دے منا مستورات آکے زہران پرس دے منا کہو اٹھالا تو سجینہ پہ اسے دنی ممبر چھوڑ دے سا آئیے بابے دی وفات تو باد گئی ہو جائی مقان زہران دے دروازے تے جو بارو فوج آئی اندر ہائی زہران دروازہ وجہ لفظ نال سفر کریں دروازہ وجہ تیرہ تے میرا دستور رہے جو مرد کھار رہے چوئے تا مرد دروازے تے اللہ جانے علی کیڑی مجبوری آئی میں بسم اللہ خران تو تیاری کر رہی ہے اللہ جانے کی مجبوری یا علی تُسا نہ جو جڑی اچھے پہ بلیں دیں نا سیدہ تیرہ حیاء کریں سن فرمایا یا علی میرے بابے دے کلمہ جو پڑھ دیں کوئی بڑا ناز اس بابے دے میرے بابے دے کلمہ جو پڑھ دیں نظہ دارو انہیں علماء نے تمام بزرگان نے صاحب بیت اللہ صاحب فاطمہ من علماء دے اللہ دے باقی علماء نے انہیں لکھے جو آگ دروازے دے پیچھو کھلو رہی اگو دروازہ پیچھو پتھر دی 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 بار بار روح فوج جو اچھے پہ بلیں دے انہ فرمایا اچھا نا بولو تو انہوں پتہ نہیں دروازے جی بابا روح کے آیت تطہیر پڑ دا جی اچھا پہ بولیں دا زہرہ او بلو وَتْ اَگْلَ تَرْلَة مِنَّت کی تَسْ اچھا نا بولو اس گھر رج میرے حسن تے حسین راندن اس کوئی نی منی زہرہ دروازہ کھول علین بائر بھیج بی بی فرمایا اگر علی باہر نہ آوے اگر علی باہر نہ آوے جی اچھا پہ بلیں دا آئی اس اچھا علی نہ آوے تَوَتْ اَسْا اِنی جسارت فرمایا حیاء کرو اس گھر میری چھوٹی چھوٹی دیا راندیا اِز ظالم آگ ہے وَإِن پہ آڑا لیں دا مانا بند آئے اگر راندیا تکی ہویا باروں اسرار وَدْ یا اندر ہویا انکار عزادہ راؤں جڑا اچھا پیا بلیں دا آئی اس درواز نو آگ چل آئی سبحان اللہ سبحان عزادہ راؤں صرف عقل کیا وط وی ارمان آئی جی میں آئی جل دو یا درواز آف ایک ظالم جر نائے لد دک آت آئے وہ درواز زہر آت آئے مر ونج آئے جمل میں نہ پڑا ہا پچھو آئی پتھران دی دی وار اتو آئی جل دو یا درواز تل آئی محمد دی اتو کمین فوج لگ دی رائے گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منزل ودھا میں ممبر کی بلد حوالے آزاد رو خو جل لگ دی رائے گئی میں نہیں پتہ ادھا سمبل جدا ہوش آئے حق کل مار یہ فضا جل دی یا میں سہار دی آج رقم اللہ جل دی یا میں سہار دی جدا فضا آئی سہار دی تائے کر رہ چاہیے کوئی قیام آدھا منظر آئی غیر مار ماد پیر لگی ہوئی آئے نا فرمایا فضا آئی 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 کی دی گئی آئے آخر جملہ جمعت کر لی ہو ہتا دی لے پوچھے آئے میری زبان جو رات نہیں میں لب دا تھا میرے پاس بیکھے آدھ خیر دیو ہو تیرے علی نو مسجد لائے گئے حجر کم اللہ تیرے علی نو مسجد لائے گئے جدا علی دی گرفتار سنی آئی وقت پاس دا درد بھول گئی آئے وقت موسی نی شہادت بھول گئی باب دا عوام سر تی رکھے آئے اُتھے آئی جتھے علی گرفتار آئی آگے کمر باند چاہ تھ پایا تُو نہ روس تا کون روس آج یہ خل لائے بن ہمی لاش اور ان شار جلدی کرو میرے چچے دے پوتر نو چھوڑو ورنہ میں سر دیوال کھولے سا ازاد آراؤ بطول اکھی چھوڑو جیڑا ظالم بیٹھائی اس زاراد ہاتھ چھوڑا جنہ گران تیروں منائے ازاد آراؤ وقت ٹھوڑے آئے اس میں غیرہ دھوٹی یو تلوار چاہیے انجھے ضربہ مریند آلی آئے مریند آلی آئے زمین دے جھان پہیے آدھی آئی بابا میرے ہاتھ دھوٹ گئے نہیں زاراد رول گئی امداللہ امداللہ